بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تکلو کے ساتھ میں ہوں راجعانی اس میری طرف سے پورے پاکستان کو اسلام علیکم جائیں بھی تو جائیں کہاں جی ہاں یہ پورے پاکستانی قوم کی آواز ہے اس وقت چوبیس کروڑوں لوگ جائیں بھی تو جائیں کہاں اس دکھاری قوم کی آواز ہے جس کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں مہنگائی 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 کے اوپر ہم نے اتنے پرگرامز کی ہے کبھی آٹے کا بھران کبھی گیس کا بھران کبھی پیٹرول بم کبھی چینی کا بم ریسنلی ہم نے دیکھا جس طرح پیٹرول کے پرائیسز بڑھائی گئے عوام چیخ رہی ہے دوہائی دے رہی ہے چلا رہی ہے لیکن اس عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس دکھیاری عوام کی دکھوں کا مدعوہ کرنے والا کوئی نہیں ہے پوری لیڈرشیپ اس وقت اسکرین سے غیب ہے میں کسی کی بات نہیں کرتا جن لوگوں نے آئیم ایف سے معاہدے کیے نہیں کیے کیا معاہدے کی عوام کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میری چوبیس کروڑوں عوام اس وقت دوہائی دے رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے رو رہی ہے پیٹ رہی ہے لیکن کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے کبھی بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے عوام کبھی چینی کی لائنیں کبھی آٹے کی لائنیں اب اس وقت پیٹرول کے پرائیسز جس طرح بڑے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آنے والے ہفتے میں باقی چیزوں کے پرائیسز بھی خود بخود بڑھ جائیں گے بیسے ہی مہنگائی کا بوچھ جتنے عوام مہنگائی تلے دبی ہوئی ہے اور مزید مہنگائی تلے دب جائے گی اس وقت اس چوبیس کروڑ عوام کے آنسو اگر کسی کو نظر آئے ہیں اس چوبیس کروڑ عوام کے جس میں آپ ہم سب شامل ہیں اس کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کی کوشش کی ہے تو جناب ہمارے محترم آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب نے جس پر انہوں نے پچھلے ہفتے کی بات ہے میں نے ایک پرگام بھی کہتا انہوں نے انشیٹیو لیا بزنس من کو اورن بورڈ لیا اور مختلف قسمز کے آرڈرز کیے جس کا ریزلٹ یہ نظر آیا کہ جو چینی کی سمگلنگ تھی وہ رک گئی اور جو چینی جو دو سو روپے تک پہنچ گئی تھے عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی اس میں ہماری سم رینجرز کو میں ببارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے ڈی جی رینجرز کو جنہوں نے کاروائیاں کریں اور جو بلیک مارکٹنگ کے لوگ تھے جنہوں نے چینی اسٹاک کیوئی تھی اور مہنگے داموں فروق کرنے کے لیے تقریباً دو لاکھ چینی کی بوریاں ریکاور کی جن کی مالیت آربوں روپے بنتی ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یقین ہے نوام کچھ سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا پچھلے پرگرام میں بھی میں نے ذکری کہا تھا اس پرگرام میں میں اپیل کرتا ہوں جنہوں اپنے سپہ سالار آرمی چیف جنہوں آسی مونیر صاحب سے سر تھوڑا سا انیشیٹیو اور لے لیں آٹے کے بہران گیس کا بہران بجلی کا بہران اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ بلیک مارکٹنگ مافیا جو جو اس کو میڈیسنز کو شارٹ کرتے تھے اس وقت بہت زیادہ نظر آ رہا ہے لوگوں کی پہنچ سے میڈیسنز دور ہو گئی ہیں شارٹ کر دی گئی ہیں جو بیسک میڈیسنز ہیں شکر کی ہیں ہیپرٹینسیف ہیں کولیسٹولے ہیں بچے جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں دل کے امراض کی جو میڈیسنز ہیں جبکہ وہ اس ملک میں ہی بنتی ہیں لیکن بلیک مارکٹنگ مافیا وہاں پہ بھی انوالو ہے اور انہوں نے میڈیسنز مارکٹنگ سے غائب کر دی ہیں ملنے نہیں اگر مل نہیں ہے تو بہت مہنگے داؤں مل رہی ہیں تو میں گزارش کروں گا جنرل صاحب سے اس پر بھی کوئی ایکشن لیں اور مجھے امید ہے آپ جیسے ہی کوئی ایکشن لیں گے انشاءاللہ ہمیڈیٹ پبلک کو پوری قوم کو ریلیف ملے گا پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اس کے لئے ہم ایک بات کریں گے ریسنٹلی جو ایک قانون میں امنڈمنٹ کی گئی تھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے نیپ کے اندر کچھ ترمیم میں ترمیم کی تھی اس کے لئے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی انہوں نے اپنے فائدے کے لئے ترمیم میں ترمیم کی تھی یا چوبیس کروڑ عوام کے فائدے کے لئے قانون سازی کی تھی اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی جو نظر آ رہے ہیں کہ بزنیس منٹ طبقہ بہت پریشان ہے بزنیس کمیونٹی کے لوگ ان حالات میں کاروبار کرنا ان کے لئے ناممکن سے ناممکن ہوتا چلا پہلے مشکل تھا اب ناممکن ہوتا چلا کیا وجہ ہے کہ بزنیس کمیونٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے قانون کے اوپر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہیں بیریشٹر ہیں پہلے بھی پرگرام میں آ چکے ہیں بڑی زبردست گفتور رکھتے ہیں بڑی نالیج ہے ان کو بیریشٹر علی طاہر جیسا کہ میں نے کہا بزنیس کمیونٹی کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں نوجوان بزنیس میں نے ہمارے درمیان ان کو ہم دعوت دیا ہمارے پرگرام میں تشریف لائے عرفان پردیسی عرفان بھائی ویلکم ٹو مائی شو برشٹر علی طاہر ماشاء اللہ آپ قانون کو مستعدہ بہتر سمجھتے ہیں پہلے تو یہ بتائی جو یہ قانون سازی کی گئی مشلی گورنمنٹ نے یہ میرے فائدے کے لئے کی تھی آپ کے فائدے کے لئے اپنے فائدے کے لئے کیا تثر ہماری عوام کو بتائی بچارے کو تو پتا بھی نہیں یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے انیس صاحب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو چار اس کے اندر امنمنٹس کی گئی تھی دو امنمنٹس کی گئی دو ہزار بائیس میں دو امنمنٹس کی گئی دو ہزار تئیس کے اندر اور کیومیلیٹیو ایفیکٹ ان کا یہ تھا کہ کوئی جو ہے امنمنٹس تو بڑی اچھی تھیں مثال کے طور پر ٹرائل کورٹ کو بیل کا اختیار دیا گیا یا ریمانڈ کا پیریڈ نوے دن سے چودہ دن کیا گیا ہمارے بہت سے کلینٹ ہیں جو نوے نوے دن بچارے ریمانڈ میں رہ کے آئے اور بعد میں ان کو ہائی کورٹ سے بیل ملی تو ایک براہ ڈریکونین قانون موجود تھا وہ سپریم کورٹ نے ان کو اپہلڈ کر دیا ہے ان طرح میم کو نہیں چھیرا لیکن جہاں سپریم کورٹ نے وائڈ کیا ہے وہ اس کے کچھ فیکٹس ان فگرز جو نیپ سے خود آئے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا پارٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا اس طرح سے ہے کہ 386 ریفرنسز جو ہیں وہ صرف 2022 کے اندر ریٹرن ہوئے اور 222 ریفرنس 2023 کے اندر ریٹرن ہوئے نیپ کو جی جو 598 ریفرنسز توٹل بنتے ہیں ان 598 ریفرنسز کے اندر آدھے وہ ہیں بلکہ آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو اس وجہ سے ریٹرن ہوئے کہ 50 کروڑ کی کرپشن اس کے اندر نہیں تھی یہ جو پھر ریٹرن ریفرنسز کے کھل مالیت ہے یہ بنتی ہے 150 ارب روپے تو 150 ارب روپے پاکستان جیسے ملک کے وہ لیجسلیشن کر کر جنہوں نے کھائے ان کو ایک گرین ٹکٹ دے دیا گیا کہ جاؤ جی انجوائے کرو اس کو سپریم کورٹ نے وائڈ کیا ہے اور اس کے پیچھے بری ایک زبردست ریزننگ بھی مجودہ وہ ریزننگ یہ ہے کہ فور ایکزیمپل انہوں نے کہا کہ ریلیونٹ فورمز پہ وہ ریفرنسز چلے جائیں اب جہاں پر ایک بندہ in service of پاکستان ہے یعنی وہ ایک civil servant ہے یا حکومت کا ملازم ہے تو وہ تو جا کے prevention of corruption act انٹائی corruption court میں فیس کرے گا لیکن جو elected public office holders ہیں جو آپ کے MNAs ہیں MPAs ہیں ministers ہیں اور special advisors ہیں special assistants ہیں ان تمام کے پاس کوئی قانون نہیں تھا جس میں ان کو prosecute کیا جاتا اس لئے یہ 598 references جو ہیں یہ limbo میں پرے ہوئے تھے اور یہ 2022 میں جب یہ amendment آئی تب سے یہ limbo میں نیب کے پاس رکھے ہوئے تھے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو دوبارہ نیب کورٹ پنچایا جائے اور جو proceedings ان کے اوپر چل رہی تھی وہی proceedings ان کے اوپر ابھی بھی چلیں یہ کہ میں نے صرف اور صرف 45 کروار کی corruption کی ہے یہ defense نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ کو face نہ کروں اور یہ یعنی آپ ایک جو culture لے کے آنا چاہ رہے تھے ان amendments کے بعد وہ یہ تھا راجہ صاحب کہ 50 کروار تک تو کچھ نہیں ہوتا mega scandal نہیں ہے کر لو خیر ہے تو ایک normalcy کا culture آ رہا تھا لیکن شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو stop کر دیا ہے اور اس کے اندر 35 جو cases ہیں وہ directly برے برے جو سیاسی جو طاقتور پہلوان ہیں ان کے cases ہیں جن میں عاصف زرداری صاحب ہیں سر چھے وزیراعظم ہیں ایک سابق صدر صاحب ہیں جی بلکل ان پانچ سو چراسی میں تو سر ان سب کے cases دوبارہ re-open ہوں گے دوبارہ re-open ہوں گے اور اسی stage سے دوبارہ چلیں گے جس stage پر وہ return ہوئے تھے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس accountability کو اور یہ سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ نہیں کیا سپریم کورٹ کے consecutive cases اس کے اوپر موجود ہیں بے شک وہ حج corruption case ہو بے شک وہ augرا corruption case ہو کہ اگر کورٹوں کے سامنے ایسا مواد آئے جہاں پرائیما فشائی corruption نظر آ رہی ہو تو نیب کی وہاں پہ ذمہ داری ہے کہ ان کو prosecute کرے اور elected public office ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک license to corruption مل جائے ایک چیز اور اس کے اندر جو change کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر let's say for example میری as a ایم اے تنخواہ جو ہے وہ ڈھائی لاکھ روپے ہے لیکن میرے پاس سے عربوں کی جائدادیں نکل آتی ہیں تو پہلے جو نیب کا law تھا جو اب restore ہو گیا ہے اس میں مجھ سے پوچھ گچھ ہو نہیں تھی کہ یہ عربوں روپے کہاں سے لے کے آئے جو نئی amendment ہیوں نے کر دی تھی اس میں مجھ سے پوچھ گچھ مجھ سے نہیں ہو نہیں تھی بلکہ نیب نے پہلے اس چیز کو establish کرنا تھا کہ یہ جو عربوں روپے ہیں یہ اس کے پاس کہاں کہاں سے آئے اس نے یہ رشوت لی یہ رشوت لی یہ corruption کی تو وہ تو ظاہر ہے اب آپ کو پتا ہے اس ملک میں کس کس طرح transfer ہوتا ہے آپ نے جب کوئی کسی سے جو ہے پیسے لینے ہوتے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ میرے bank account میں credit کر دینا یا کوئی business banking transaction کریں گے آپ لوگوں سے گاریاں لیتے ہیں plots of land لیتے ہیں بی وی کے نام پہ بچوں کے نام پہ بے نامی داروں کے نام پہ front man's کے نام پہ وہ سارا کچھ قانون سے نکال دیا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ جو ترامین کی گئی تھی ان تمام ترامین کو واپس اپنے جو existence میں تھی 2022 کی پہلی amendment سے پہلے وہاں پر لاکے کھرا کر دیا اور اس کے اندر ایک اور جو important بات ہے وہ ہے راجہ صاحب plea bargain کی plea bargain میں یہ تھا کہ میں نے اگر نیپ کے ساتھ plea bargain کر لیا تو اب مجھے پیسے بھی دینے ہیں اور میں convicted person بھی رہوں گا جو نیا نیپ کا قانون لے کے آیا تھا اس میں چند لوگوں کو بچانے کی یہ کوشش کی گئی کہ اگر میں نے plea bargain کر لیا لیکن پیسے جمع نہیں کروائے تو اس کے بعد میں دوبارہ اپنا trial contest کر سکتا ہوں میں plea bargain سے bound نہیں ہوں گا تو یہ سپریم کورٹ نے کہا یہ تو بھرے مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ کہے میں plea bargain کر رہا ہوں اور اپنے خود گھر پہ سکون سے بیٹھا رہے اور اس کے بعد پیسے جمع نہ کرائے تو وہ convicted بھی نہ ہو under the provisions of 25B of the NAB ordinance تو وہ بھی انہوں نے strike down کر دیا اور اب اگر کوئی plea bargain کرتا ہے he will be deemed to be a convicted person اور on dead basis وہ دوبارہ نہ election لڑ سکتا ہے under article 62 and 63 of the constitution اور اس کے بعد اس کو حکومت میں کوئی نوکری بھی نہیں مل سکتی جس کے اندر وہ دوبارہ جا کے corruption کرے تو یہ وہ ترہ میم ہے جو سپریم کورٹ نے set aside کی ہیں اور یہ بات سمجھ اس وجہ سے آتی ہے کہ اگر ان طرح میم کو نکال دیا گیا تو سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے اور جو بالکل صحیح بات ہے کہ تمام جو پاکستانی ہیں جن کا fundamental right ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ جو ہیں وہ accountability کے حساب سے جو ہیں transparency کے حساب سے spend کیے جائیں وہ fundamental right متاثر ہو رہا ہے ان 24 میں 23 کروڑ کہہ رہا ہوں ہاں 24 کروڑ کہہ رہے ہیں لیکن whatever the position ہو تو رہا ہے ایک عام پاکستانی کا متاثر ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے conflict of interest نظر آ رہے اس پہ ہم آپ سے باتیں بات کرتے ہیں ایرفان وی میں آپ کی طرف آوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا مشیل of business community کو آپ lead کرتے ہیں آپ کی family کا بڑا نام ہے بزنیس میں سر اس وقت جو حالات اور واقعات چلنا ہے چاہے ہم dollar rate کی بات کریں چاہے interest کی بات کریں political crisis economical crisis کتنا آسان ہے کتنا مشکل ایک business man کے لئے اس ماحول میں survive کرنا راج صاحب پہلے میں تھوڑی سی nab amendment کی شروعات کرتا ہوں دیکھیں ہم بہت زیادہ zoom in کر رہے ہیں کہ معاملات یا issues کہا ہیں اگر section nine میں انہوں نے اگر amendment کی بھی تھی تو اس میں دو تین بڑی واضح چیز تھیں جو actually public کو بہت زیادہ یا business man کو یا کسی بھی انسان کو بہت افیکٹ کرتی ہے اس سب سے proceed سے آئے ہو نیک proceed سے آئے ہو یا غلط proceed سے آئے ہو ہو آپ کو ایک transaction کا جواب دینا ہے اور وہ لوگ اگر آپ کے account میں پیسے آئے اس پیسے سے آپ نے گاڑی خرید دی اس پیسے سے آپ نے کراچی کلپ کی ممبرشپ پی کی تو each individual جگہ پر جو آپ کا beneficiary تھا اس account میں جو highlight ہوا وہ each individual کو اٹھا کے اس کے ساتھ investigation کریں مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کسی بھی کاروباری کسی بھی دکاندار کسی بھی salaried individual کے پاس چلے جائیں اور آج اگر آپ کرتے ہیں تو باقی لوگ ٹیکس پیرز نہیں ہیں یعنی جو انسان نیٹ پہ نہیں آیا چاہے وہ 1947 کی بات ہو رہی ہے دیکھیں آپ کاروباریوں کو یا آپ اوورال انسٹیوشن کو یا اوورال حالات کو معاملات کو ایک ساتھ نہیں سوچ کر سکتے آپ شروعات نے کہا شگر کا پرابلم ہے یا بزنس والوں کو ڈالر کا ایشو آرہا ہے تو اوور نائٹ آپ اس ملک سے چیٹنگ جس طرح ایکزام کی چیٹنگ نہیں ہٹا سکتے اوورال آپ جس طرح ٹیکس کے معاملات کو پورے ملک کے لئے سیدھا نہیں کر سکتے اسی طریقے سے صرف ایک چیز کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے سے کہ آپ نے جی سمگلنگ روک دی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں آئے گا اس کا کیا کونسیکونسز نہیں آئیں گے جن جگہوں پہ چیزیں سستی مل رہی تھی ایرانی پیٹرول کی وجہ سے کیا ان جگہوں پہ چیزیں مہنگی نہیں ہوں کیا ہمارے پاس اس کا سسٹم ہے کہ ہم نے ایک چیز تو روک دی ہو گا کیا رامیفکیشنز ہوتے ہیں ہر چیز کے آپ نے جب کسی چیز پہ دروازہ بند کر دیا تو پہلے اس چیز پہ دیسائیڈ کرنا پڑتا ہے جی اگر دروازہ بند ہوگا تو اس کے کیا نیگیٹیف کونسیکونسز کیا کیا ایمپیکٹ آنے کبھی کبھی شبر زیدی صاحب ٹی وی پر آگے کہتے ہیں کہ آپ نے دیئے دیکھا ہے کہ کتنی پاورٹی بڑھتی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سمگلنگ ہوا کرتی ہے ہمارے بورڈر کے سائٹ پر تو وہ پوری کی پوری اکانومی سمگلر کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے اس کو آپ نے کوئی alternative کام نہیں دیا اس کو آپ نے کوئی alternative طریقے نہیں سکھائے اس کو آپ نے بس اگلے دن صبح بولا جی کل سے روزی ہوگا کن چیزوں پہ فرق آئے گا بزنس پہ کس طرح فرق آئے گا صرف دروازے میں اور ڈروائنگ گروہ میں بیٹھ کے ڈیسیشن سے ملک نہیں چلا جاتے حضور سر اگری پیتیو لیکن میرا ایک سوال یہ تھا کہ ان حالات میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں گے کتنا مشکل ہے بزنس مین کے لئے کاروبار کرنا رہا صاحب آپ پشتے سال کا پرگرم اٹھا دیکھ بزنس من کے لئے معاملات اور مشکلات یہ جو آپ کا سوال کسی بھی حکومت میں ہر دور میں چل پاکستان جیسے ملک میں بیٹھ ہم صرف 6-7 مہینے کی پلاننگ کر سکتے ہیں اس جیسے ملک میں بیٹھ کے لوگ اگلے 50 سال کی بات کر رہے ہیں چائنا میں بیٹھ کے لوگ 20 سال کی بات کر رہے ہیں ملک 6-7 8 پینے کی فیوچر پہ چلتا ہے کوئی اس میں کوئی بہت بڑا پرویم بہت بڑا ایشو نہیں ہے شور بزنسمنز تکلیف میں آ رہے ہیں چیپ بہت زیادہ ڈالر کی پیٹرول وجہ سے فرق پڑ رہا ہے مگر ہمارا فوکس اگر اخراجات کی طرف ہی رہے ہر طرف ہر وقت تو یہ جو رونا ہے یہ کبھی نہیں ختم ہوگا دیکھیں چیزوں کو گھمانا پڑتا ہے کس طرف انکم سائٹ پہ آج آپ یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح کی انتظامات اس طرح کی چیزیں اس طرح کے ایکشن اس طرح کے ڈیسیشن لے رہے ہیں جس سے اوور آل تھوڑی سی بہتری آئے اوور آل لوگوں کی انکم بڑھے آپ یہ کہیں کہ پٹرول پھر سے تین سو سے نیچے ہو جائے ساری چھوٹی چھوٹے انڈسٹریز ہمارے ملک کے اندر اگزسٹ کرتی ہیں جن کو آج تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہوگا ایک تو پہلے تھوڑا سا ہم اس کو کلیر کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تمام امینڈمنٹس کو وائیڈ نہیں کیا اس کے اندر چند امینڈمنٹس ہیں جو وائیڈ کر دیا ایک مسئلہ ہے کہ ہم ججمنٹس کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہم کمنٹ اس سے پہلے کرتے ہم جن میں گرین چٹ دے دی گئی تھی الیکٹ پبلک آفیس ہولڈرز کو کہ آئیں پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن کریں اس کے بعد اربوں روپے کی ایسیٹس بنا لیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس چیز کو صرف اور صرف سیٹ کیا گیا کیونکہ جو سکیم بنا رہی تھی وہ یہ بنا رہی تھی کہ پچاس کروڑ سے کم نیب انویسٹی گیٹ نہیں کر سکتی اور الیکٹی پپلک آفیس آلڈر کو نیب کے لابہ اور کوئی ایجنسی جو ہے انٹیلوگیٹ نہیں کر سکتی انویسٹی گیٹ نہیں بھی ہے وہ پریزمشن یوکے میں بھی ہے میرا علی علم کا تیسیز اس کے اوپر ہے کہ پریزمشن یہ ہے کہ میرے پاس ایک روپے ہے تو پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آپ کے پاس آئیں آپ تو ہائی کورٹ کے وقیل تھے بیس پچیس لاکھ روپے مہینے کے آپ کے پاس آرہ تھے کہ آپ روپے کہاں سے پھر تو یہ پریزمشن ختم کیا تھا اس کو پریزمشن جو سیکشن فورٹین پورا امیٹ کر دیا تھا اس کو واپس ڈالا گیا ہے اب اس کے اندر نکلے گا یہ کہ جو بلکل ایک کلین چٹ لے ہمارے چند سیاست دان لے کے بیٹھ گئے تھے اور اب تو خیر وہ میاں نواز شیف صاحب تو واپس آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو ان کا بھی case ختم ہو جانا تھا اس کے کیونکہ ہماری کوٹس کا ایک ایڈویر سیریل نیچر ہے تو وہ ایک وٹل لے کے آگئے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی یہ واپس جیلوں میں جائیں گے یا برا کوئی 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 ایکشن ہوگا یا جو باجوا صاحب کے دور میں جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ ہوگا وہ مجھے نہیں نظر آرہا لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایک نیوسنس جو ہے وہ ضرور کاؤز ہوگی اور نیوسنس یہ کاؤز ہوگی کہ پینڈنگ کیسز آل ریڈی ہوں گے اور جب انہوں نے سپیئر کوٹس میں آنا ہے تو اس ویل ٹیلی فون لائن پہ لاہور سے جوئن کے عبدالرحمان خان جو ایک سینئر صاحب ہیں عبدالرحمان اسلام علیکم میری آواز آرہی آپ کو جی اسلام علیکم راجہ صاحب آپ کی بالکل آواز آرہی ہے جی عبدالرحمان صاحب ہم بات کرے تھے جو سپریم کورڈ کا آرڈر آیا ہے جو اس میں نیپ امینڈمنٹ کو وائٹ کیا ہے اس کے اس کے کنسیو کیسیز میں بات کرے تھے کہ آنے والے حالات اور واقعات کیا ہوں گے چھے سابق وزیراعظم ایک صدر صاحب ان کے خلاف اب جو ہیں وہ دوبارہ کیسیز ری اوپن ہوں گے جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ دوبارہ سے اسی کٹھرے میں کھڑے ہو گے ایوین جو ہمارے نگران وزیراعظم ان کے اب اب بسم اللہ الرحمن الرحیم راجع صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے محضر مہمانوں کو بھی میں سلام عرض کرتا ہوں میں دونوں کی گفتگو سن رہا تھا ارفان پردیسی صاحب کی بھی اور بریستر صاحب کی بھی بڑا خوبصورت انیلیسس دونوں شخصیات نے کیا جو آپ اس کے اگلے جی آپ مجھے سن سکتے ہیں آپ کے آواز چلو آرہی ہے جی آپ مجھے سن سکتے ہیں جی فیصلہ ہے اس کے انتخابات پر بڑے دورس نتائج اثرات مرتب ہوں گے اور اس کو ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ ایک اخلاقی طور پر ایک بہت بڑی فتح ہے اور عمران خان صاحب کا جو نیریٹیو ہے کرکشن کے اگینسٹ اس نیریٹیو کو ایک بہت بڑی تقویت ملی ہے اور جو سولہ ماہ کی کارکرتگی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی وہ اس فیصلے سے ایکسپوز ہوئی ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لئے کچھ نہیں کیا انہوں نے جو کام کیا اپنی ذات کے لئے کیا اپنے ذاتی ریلیف کے لئے کیا قانون سازی ہمیشہ عوامی مفاد میں کی جاتی ہے مگر یہ وہ واحد قانون سازی ہے جو ذاتی مفاد کی خاطر کی گئی اور عمران خان صاحب کی جب حکومت کو ہٹایا گیا تو نیریٹیو یہ تھا کہ ہم مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا چاہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر ہم نے اس حکومت کو نہ بدلا دوسری طرف عمران خان صاحب ہمیں ایک بات سمجھا رہے تھے کہ یہ نعرہ مہنگائی کا لگا رہے ہیں یہ معیشت کی تباہی کا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن اصل میں یہ مجھ سے نعرہ چاہتے ہیں ہوئے جب یہ نیب قوانین کو بدلا گیا اور اس طریقے سے بدلا گیا کہ ایک خاص اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اب جب یہ قوانین ختم ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو ان کے ووٹر کو ایک نیریٹیو سپورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف سے مل گئی ہے کہ عمران خان جو نیریٹیو لے کر جا رہے تھے عوام میں وہ بالکل درست تھا اب ایک طرف تو راجہ صاحب اس عدالتی فیصلہ ہے اور اس کے اثرات ہیں لیکن اس سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں مگر مسئلہ یہاں پہ قوانین کے استعمال کے اوپر عمل درامت کے اوپر سب سے بڑی پرابلم ہے کہ قوانین کو ابیوز کیا جاتا ہے میسیوز کیا جاتا ہے ابھی عرفان پتیسی صاحب آپ کو بزنس کمیلٹی کے پرسپیکٹیف سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پر قوانین کو پولٹیکل انجنلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پولٹیکل وکٹمیزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ کنگز پارٹیاں بنانے کے لیے نیب قوانین کو استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ پیٹریوٹس بنانے کے لیے کاف لیٹیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک افسوسناک رویہ ہے اگر آج ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ جناب بڑی اچھی بات ہے سپریم کورٹ میں تمام کیسز کو بحال کر دیا تمام انکوائریز کو بحال کر دیا ہے تو اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کا احتساب ہوگا ان کو سزائیں ملیں گی ان سے ریکووریاں ہوں گی یہ نیب جب سے بنا ہے آج تک انہی قوانین کے تحت آج تک مجھے بتا دیں کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے اس نیب کا ریکووری ریڈ کیا ہے پروسیکیوشن کے اندر کتنی بڑی بڑی غلطیاں خامیاں سپریم کورٹ لیول تک لوگ جیلوں میں ضرور جائیں گے لوگ تین تین مہینے چار چار مہینے جیلیں ضرور کاٹتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ آف تی ڈے کیا ہوتا ہے تو وہ جب بری ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک پولٹیکل کاٹ آپ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیب کے قوانین ہیں یہ کالے قانون ہے لیکن اس سے بھی پیچھے جائیے آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو کالے قانون کی بات کی جاری ہے کل جشن منا رہی تھی یہ بھی کہتے ہیں نیب اور حکومت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جی نیب اور یہ بھی ایک لوجک دی گئی عمران خان صاحب کے دور میں کہ یا آپ احتساب کر لیں یا حکومت چلا لیں معیشت اور احتساب اکٹھے نہیں چل سکتا معیشت اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتی حالانکہ یہ دنیا کی واحد جمہوریت ہے جہاں پر ترپشن کی سرپرستی آج آرمی چیف مجبور ہے ڈنڈا اٹھانے کے لیے ہم تو شکریہ دا کرتے ہیں آرمی چیف کا یہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا لیکن پاکستان کے سروائیول کی جنگ چل رہی ہے آج کہ آج آرمی چیف کو سمگلنگ کے اوپر کراچ ٹاؤن کرنا پڑ رہا ہے ابھی پیٹرول کی سمگلنگ کی بات کر رہے تھے پردیسی صاحب تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹیں ہیں کہ 26 سیاستدان وہ سرپرستی کرتے ہیں اس آئیل کی سمگلنگ کی تو جب آپ کی اسمگلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ مافیاس کو سپرموٹ کریں گے مافیاس کو سپورٹ کریں گے اور ان کے لیے کام کریں گے تو عوام کے لیے کون کام کرے گا جمہوریت کا تو مطلب ہی احتساب ہے جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصبر نہیں ہے اب یہاں پر کیا بات کی جاری ہے یہاں پہ ابھی بھی وہی مائنسٹ کام کر رہے ہیں جو سیفر رحمان صاحب کے دور میں نیا نواز شریف صاحب کی سوچ تھی پی ایم ایل این کی تھی اور وہ کیا تھی پولٹیکل وکٹمائزیشن آج رانہ صلی اللہ صاحب اس بات میں خوش ہو رہے ہیں کہ جناب کیونکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایک سابق ریٹائرڈ جرنل کو نیب کا چیئرمن بنا دیا گیا ہے تو لہٰذا نیب اگر استمحال بھی ہوگی تو وہ امران خان صاحب کے خلاف ہوگی وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے ہم لات لے ہیں آج کی اسٹیبلشمنٹ عبدالعمن آپ یہی بتائیے ان تمام واقعات کا اور حالات کا آنے والے الیکشنز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا اثر پڑے گا دیکھیں جی یہ الیکشنز جو ہیں اگر تو اکروس تی بورڈ احتساب ہوا جس کی سنید ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو ناہل ہو چکے ہیں تاہیات ان کے لیے الیکٹورل پولٹکس میں واپس آنا بہت مشکل ہوگا وہ لوگ جو منی لانڈرنگ کے کیسز کے اندر اومنی گروپس کے اندر انوالو ہیں وہ مقصود چپراسی کے جو مقدمات جالی بینک اکاؤنٹس کے اندر ہیں پاکستان کے اندر ایک آپریشن کلین اپ ہوگا اور ایک عام آدمی سمجھتا ہے اب دو نیریٹیو ہیں اس وقت انتخابات کے اندر کہ اس مہنگائی کا اس ڈالر کے بڑھتے ہوئے ریٹ کا اس پیٹرول بمپ کا اس چینی کی پڑھتیوی قیمت کا ذمہ دار کون ہے عمران خان صاحب یہ پروف کرنے میں میرا خیال ہے کہ ان کو ایڈوانٹیج ہو گیا ان تمام فیصلوں کا کہ جناب بنیادی طور پر ان لوگوں کی کرکشن ان لوگوں کی ناہلی ان لوگوں کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آج یہ قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے مہنگائی کی صورت میں درودگاری کی صورت میں آئی ایم ایف کی صورت میں ڈیفولٹ کی صورت کے اندر یہ سب لوگ ذمہتار ہیں جنہوں نے کپی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالرہمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا عرفان پردی صاحب جیسے کہ عبدالرہمان صاحب نے کہا کہ بہت سارے مافیاز میں پولیٹیشنز بھی انوال ہمیں جیسے سمگلنگ کا انہوں نے ذکر کیا تو ڈیفنیٹی بلی کے گلے میں گھنٹی کون بانے گا یہ تو بڑا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے رہی صاحب جب 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 نئی حکومت آتی ہے یہ ساری اعتصاب کی باتیں یہ ساری رینیوالز کی باتیں کون سچا کون جھوٹا یہ ساری شروعات نہیں ہو رہی ہو یہ ہمیشہ میں شروعات نہیں ہوتا ہے یہ شروعات میں جی آرمی اور حکومت ایک پیج پر ہے یہ ڈائلاؤگ ہم پہلی دفعہ تو نہیں ہر دفعہ سنتے آئے ہیں مطلب یہ تو انفورچنٹ ہماری زندگی ہے کہ کاش یا تو چیف آرمی سٹاف پانچ سال کا ہوتا یا پرائی میریسٹر تین سال کا ہوتا تو ہماری زندگیاں بہتر چل رہی ہوتی وہ وقت ساتھ ساتھ سا ٹھیک گزر رہا ہوتا ایک تو بہت سٹیٹ فورڈ امپیکٹ ہے کہ کتنے اس طرح کے الیکٹیبلز ہیں یا کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو آئندہ آتے ہوئے الیکشنز میں آسکیں گے اس کے علاوہ ان لوگ ایک بارے میں سوچئے جو دنیا بھر کے کاموں کو چھوڑ کر جو انٹرنیشنل اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر اس ملک میں اس وجہ سے واپس آنا چاہتے تھے کہ وہ آ کر اس ملک میں سیاست میں بیٹھ کے یا انسٹیوشنز میں بیٹھ کے کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے آج انہوزباللہ میں اس طرح کی بات کروں گا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بابا ایک قوم بھی آج اگر یہاں ہوتے تو شاید کسی نہ کسی کیس پر لگے ہوئے ہوتے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری اس طرح کی سوچ بن گئی ہے ہمارے شہریوں کی اس طرح کی سوچ بن گئی ہے کہ آج پبلک آفیس ہولڈنگ ایک پرابلم ہے آج جو لوگ سیاسی بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے آج ان کے خاندان والے آج ان کے فیملی والے بکوز آف یہ جتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں جس طریقے سے اعتصاب ہوتا ہے کتنی انفیرنس ہوتی ہے کس طرح کس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں دیکھیں اس کے نیگیٹیف کانسیکنسیز یہ بھی تو ہیں نا دنیا میں نئے لوگ آ رہے ہیں نئی سوچ لے کر آ رہے ہیں تو آ کے ملک کو بدل رہے ہیں ورنہ ہم ہماری کانورزیشن یہی رہ جائیں گی ہم اگلے سال بھی یہی بات کر رہے ہوں گے مہنگائی 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 کمائی بڑھانے کے طریقہ کار اور ہوتے ہیں آج بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جس کو ہم ایکسپلور نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری سوچ پرانی رہ گئی ہے ہمارے اعتصاب کی بھی سوچ پرانی رہ گئی ہے ہمارے ریوینیو کالیکشن کی بھی سوچ پرانی رہ گئی ہے مطلب انڈسٹریز ہوتی ہیں دنیا نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتی ہے اب آپ اگلے دو سال تین سال دیکھے گا کیونکہ سب کو اگریکلچر اور مائننگ سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ ٹاپ کارٹرز سے لے کر کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں تو لوگ ایک ہی بات کریں گے جی مائننگ پاکستان کو اٹھائی گی اور اگریکلچر پاکستان کو اٹھائے گا ہمارے آج کے پرابلمز ہیں پانی بجلی گیس انٹرنیٹ ہماری عوام کو یہ چار چیزیں چاہیے ہماری عوام کو آپ نے کہیں سے ویسے بلا کہ یہ چار چیزیں دے دی ہماری عوام خوش ہے ان چیزوں کو بنانے کے لیے بہت ڈیفرنٹسن کے ایکشنز لینے پڑتے ہیں میں آپ کو بیسک سی مثال دیتا ہوں کہ آج ہمارا بڑا رونا ہے کہ جی فوجی فاؤنڈیشن اتنے سارے کام کیوں کرتا ہے ہمارے ادارے ریل سٹیٹ میں کیوں جاتے ہیں ہمارے ادارے اس طرح کے بزنسز میں کیوں انوالو ہوتے ہیں اگر جس طرح بیرسٹر صاحب نے پہلے کہا کہ ہم بڑے ٹاپ لائن ہیڈ لائن پکڑ کی چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اگر فوجی فاؤنڈیشن دو لاکھ ڈالر سے آج سے چالیس سال بچاس سال پہلے شروع ہوا تھا اور ریٹائر انسٹیٹوشن کے لئے اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس میں کچھ غلط کام نہیں کر رہا وہ اگر اگر تھوڑی سی کوتائی ہے تو شاید وہ لوگ ریل سٹیٹ کا کام جو کرتے ہیں ادارے جو ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں آج اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت سٹیل کا کام کر سکتی ہے حکومت ایرلائن چلا سکتی ہے حکومت دوسرے انسٹیٹوشن چلا سکتی ہے مگر حکومت ریل سٹیٹ میں نہیں آسکتی مطلب آج ہمارا ہر تجھیکار ہمارا ہر بزنسمن اس بات پہ رو رہا ہوتا ہے کہ جی پیسے ریل سٹیٹ میں جا کے چلے جاتے ہیں کاروبار نہیں ہوتا باقی انڈسٹریز میں پیسے نہیں لگتے تو ٹھیک ہے اگر 99% ہمارا ملک ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لئے تیار ہے ان کا مائنسٹ بنا ہوا ہے تو آپ جا کے اداروں کو کہیں کہ اسی مائنسٹ کو ایکسپلور کریں آج اگر ہم دبائی امریکہ لنڈن ساؤڈی کسی ملیجیا سنگپور ساؤتھ امریکہ کے کسی بھی نیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں آفرکہ کے کسی بھی ساؤتھن نیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں اگر ہم ان کی ترقی کی بات کرتے تو وہ ان انڈسٹریز پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے گورمنٹ سپینڈنگ سے دنیا چلتی ہے آپ صرف یہ نہیں ایکسپیکٹ کر ستے کہ بزنسمن آگے آئے گا اور چیزوں کو چلائے گا آج اگر حکومت نے آ کے وہ چیزیں کرنا شکر دی جو لوگوں کی ضرورت ہے جو صرف چھت کی ضرورت ہے اس ملک میں آپ نے جہاں گورمنٹ سپینڈنگ صرف لوگوں کو چھت دینے میں لگا دی تو ایک سو دس الائیڈ انڈسٹریز جو اس کے ساتھ ہیں وہ آٹومیٹکلی ایمپلائیمنٹ کریں گے ہم کا جواب آگیا ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ہلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بریسٹر علی طاہر صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیئر میں ہمیں نیپ کی امینڈمنٹ کے بارے میں بتایا آپ ماشاء اللہ پولٹیکل انیلیسیز بھی بڑی زبردست کرتے ہیں مجھے پتا ہے سر اس وقت ہم بات کریں ایسا محسوس ہو رہے ہیں پیپلز پارڈی ورسیز مسلیل لنگ نون یہ سیچویشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں رجل صاحب فرسٹ او فال ایک میں چھوٹی سی چیز ہے آپ کے سوال سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بات ہو رہی تھی جو کیبینٹ کے اندر فواد حسن فواد کی انٹیکشن تو اس پر الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے ابھی پرائم نیسٹر کو کہ یہ جو پولٹیکل افیلیشن والے جو وزیر ہیں ان کو کابینہ سے نکالا جائے تو وہ جو خط کا جو کمپلینٹ ہے جو اصلی جو انیشیئٹ کیا تھا وہ میں نے کیا تھا میں نے تئیس اگست کو ایک خط لکھا تھا جس کے اوپر یہ ایکشن ہوا ہے ابھی تک حکومت سے ان لوگوں کو نہیں نکالا گیا لیکن ہمیں ایم شور کہ ہم جب رٹ میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر انشاءاللہ نکلے گا تو یہ میں نے کہا سرمائی پلیجر کہ آپ اس وقت میرے پرگرام موجود ہیں میرے لئے بڑا عزاز کی بات ہے ہم لے ہیں اچھا سر دوسری بات یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ تو ایکسپیکٹڈ تھی یہ تو دیکھیں نا پی دی ایم گورنمنٹ went home and the assembly was dissolved ہمیں پتا تھا کہ election آنے سے پہلے ایک دوسرے کو جو ہے تنقید ہوگی سندھ کا ووٹر جو ہے وہ ایسی پیپلز پارٹی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو نون لیگ کو اپنا اتحادی کہتی ہو اور پنجاب کا ووٹر ایسی نون لیگ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کو اپنا اتحادی کہتی ہو اور عاصف زرداری صاحب نے کل جو سی ایسی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو سی ایسی نے جو عاصف زرداری صاحب کی بات ہے کہ elections کو تھوڑا delay ہونے دیں نوے دن میں elections کو نہ کرائیں پہلے معیشت کو زنبال لیں وہ اس بات کو strength ملی ہے تو بری سمپل سی بات ہے یہ کوئی آپس میں لرائی نہیں ہے نہ زرداری صاحب نواز شریف کی لرائی ہے نہ بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کی لرائی ہے یہ this is called political rhetoric اور یہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اپنے لوگوں کو اسی لئے بھیجا جاتا ہے کہ جا کے ہمارا narrative بنائیں اب ظاہر ہے بلاول صاحب نے جب سندھ میں vote مانگنے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ شباہ شریف زندہ آباد اور سندھ میں شباہ speed لے کے آنی ہے وہ الگ بات ہے کہ جب وہ کراچی آئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کراچی کو شباہ speed کی ضرورت ہے تو یہ وقت اور circumstances کے alliances ہوتے ہیں ہاں دیکھئے نا اگر majority noon league کی آئی تو وہ people's party کو کیوں وزارتیں دیں گے اور اگر majority people's جو بری improbable ہے لیکن آ گئی تو وہ noon league کو وزارتیں کیوں دیں گے یہ تو تب alliance ہوتے ہیں جب تھوڑا آپ لیں اور تھوڑا ہم لیں اور ایک greater enemy آپ کے سامنے ہوتا ہے اس وقت وہ greater enemy جو ہے وہ عمران خان ہے اور اس کو آپ کے سامنے بلکل جس کو کہتے ہیں cut to the shreds اس کی political height کو کم کرنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے اور ایک proper chance دیا جا رہا ہے people's party اور noon league کو جس میں noon league کا ایک upper hand ہے اس میں کوئی شک نہیں میں آپ کو اس طرح بتا سکتا ہوں کہ پانچ وزیر تو ہم نے identify کیے مرزہ سلنگی ہو گیا فواد حسن فواد ہو گیا شاہد اشرف طارر ہو گیا اہد چیما ہو گیا سرفراز بکٹی ہو گیا یہ تو سارے noon league کے وزیر ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو پرنسپل سیکٹری ہے پرائیم میسٹر کا ڈاکٹر تکیل شاہ وہ ہمیں جب چیف منسٹر شہباد شریف صاحب رہے ہیں تو وہ پرنسپل سیکٹری تو چیف منسٹر رہے اور حالانکہ غاسی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے کہ یہ موڈل ٹاؤن میں انوالڈ ہے ان کو کبھی دوبارہ پوسٹنگ نہیں دینی جب وزیراعظم لگے تو تکیل شاہ صاحب کو ورلڈ بینک سے واپس بولایا گیا اور پرنسپل سیکٹری لگایا گیا علاوہ جو ڈپیوٹیشن پہ تھے انہوں نے آنا نہیں تھا ابھی واپس دو ڈھائی سال تو وہ سارا جو معاملات ہیں وہ نون لیگ کی مرضی سے چل رہے ہیں یہ تھوڑی سی ایک ایجیٹیشن پیپلز پارٹی میں ہے بٹ ادر وائز پیپلز پارٹی بری کمفرٹی بل انسو فار از سندھ کنسرن اور اس کی میں آپ کو موسٹ ڈیلیونٹ ایجیمپل دے دیتا ہوں جو دو دن پہلے یونس دھاگا سے فائنینس کا پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا ہے اور اس کے بعد جس طرح فروم دی پرمیسز آف دا ہائی کورٹ حلیم عدل شیخ کو گرفتار کیا گیا ہے یا باقی پولیٹیکل اپوننٹس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پیپلز پارٹی بری کمفرٹی ارپان پردیس صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ساری چیزیں ڈسکس کی سر کیا ہوگا چلے الیکشن ہو جاتے رہوں گے نوے دن میں ہوں چاہے ایک سو بیس دن میں ہوں دو سو چالیس دن میں ہوں کبھی بھی ہوں تو کیا ہوگا نئی حکومات آئے گی احلات بدل جائیں گے عوام کشال ہو جائے گی دودھ کی نہرے نکل آئیں گی پیٹرول ڈیزل اٹا چینی گھی سب سستہ ہو جائے گا راہ سب کیا ایسا ہو سکتا ہے یہی تمہیں آپ سے پوچھ رہا آپ بتائی در دیکھیں نہیں کسی کے پاس بھی ماجک وانڈ نہیں ہے کسی کے پاس بھی ماجک وانڈ نہیں ہے نہیں فیکٹس ان فگرز کیا کہتے ہیں فیکٹس ان فگرز بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ماجک وانڈ نہیں ہے بکوز ہمارے ہمارے فوکل پوائنٹس میری نظر میں تھوڑا سا میرا اختلاف ہے ہمارے فوکل پوائنٹس تھوڑا سے غلط ہیں ہماری ریوائیول ایکانومی کے ریوائیول کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو انڈسٹریز ایڈینٹیفائی کی جاتی ہیں جس طرح کی فیوچر والی چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے آئی ٹھنگ اس وقت کیبیبلیٹی کم ہے کسی بھی گورنمنٹ کی جو آئے آئی گیس آئی گیس ابھی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ تھوڑے سے انپوپلر ڈیسیشنز لے کے کچھ چیزیں بہتر کر سکتی آنے واری حکومت کے لیے آئی گوز جب پبلک پروفائل والے لوگ آتے ہیں انہوں نے وہی کہنا ہے جو عوام نے سننا ہے انہوں نے ایک دوسری کے اوپر انگلی ضرور اٹھانی ہے آج میں آپ کو صرف ایک بیسک سی بات کہوں کہ ہمیں ہمیں چھوٹے 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 مسئلوں کو یا پھر ایک پٹیکلر بڑے مسئلوں کو جس طرح میں نے کہا کہ صرف اس ملک میں چھت کے پیچھے ہم چلے جائے نا لوگوں کی تو آپ اس کے دیکھیں کہ اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز نکلتے ہیں اور اس سے کتنی انڈسٹریز چلتی ہیں تو ایک سپیسیفک ایجنڈا کو لے کے نا ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا ہم یہ سوچیں کہ ہم پورے ملک کو ہم سمگلنگ بھی روک دیں گے ہم ڈالر کی کلز بھی روک دیں گے ہم اغوانستان سے ٹریڈ بھی روک دیں گے ہم ایران کے بارٹس بھی بند کر دیں گے ہم احتساب بھی کر لیں گے ہم پرانے لوگوں کو اندر بھی کر دیں گے ایک دکاندار کے پاس ایک چھوٹا لڑکا ہزار روپے کی چوری کر کے چلا جاتا ہے تو وہ دکاندار یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں اس لڑکے کو پکڑ کے اس سے ہزار روپے واپس نکل کر لے کر آؤں دیکھیں ہمارے یہاں جب بھی ایک نئی حکومت آتی وہ پرانا احتساب کرنے کا سوچتی ہے کہ جی میں پیسے پکڑ کر لے کر آؤں رادر دین فگرنگ آؤٹ کہ جی آئندہ یہ کیسے نہ ہو اور ایسے کونسی لوگ اور ایسی کونسی انڈریسٹری جس کو اس طریقے سے ایکسپلوڑ کیا جائے کہ جنونی ایفیکٹ آنا شروع ہو آج بغیر ڈالر کے ہم نہیں چل پائیں گے آج بغیر ریزرفز کہ ہم نہیں چل پائیں گے بردہ سیم ٹائم یہ ملک نہیں ہے جو فیکٹریہ لگانے میں بلیف کرتا ہے آپ اپنے فون بک پہ اٹھا کے ایک ہزار لوگوں کا واتس ایپ نکالیں آپ کو شاید مشکل سے پانچ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے پانچ پانچ کروڑوں پہ کسی فیکٹری یا کسی کاروبار کی طرف لگائے ہوں گے مگر آپ کو پانچ سو لوگ نظر آئے جائیں گے جنہوں نے پانچ پانچ کروڑوں پہ کسی ریل سٹیٹ پروپٹی کی طرف لگائے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا جب مائنسٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے ایک چیز پہ تو آپ اس کو دمیس سے ایکسپلور تو کریں آج میوزک انڈسٹری میں پاکستان میں ایک بلین ڈالر کی جگہ ہے آج کاربن کریڈٹس اور کلائمٹ کی چینجز کی چیزوں کے اوپر پاکستان میں ایک بلین ڈالر کی جگہ ہے آج ایسی ستائیس انڈسٹریز انٹرنیشنلی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایڈنٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک ایک بلین ڈالر کی ستائیس انڈسٹریز اویلیبل ہیں مگر ہم وہی کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اگلے سال بھی یہی بات کر رہے ہوں گے پچھلے سال بھی یہی بات کر رہے تھے تو نہیں میجک وانڈ کسی کے پاس نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ مہنگائی کو کرنے کے بجائے ٹرکی کی طرح انکم کو بڑھانے کی بات کرنا شروع کر دیں ایک بہت سنگل ایجنڈا کہ لوگوں کی انکم کیسے بڑھائی جائے جی بریشتریلی تائیس آپ پرگرام کے آخرے میں چاہوں گا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پوری قوم کے لیے جو آپ کے دل میں پوری قوم سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں قوم سے بھی تمام اداروں سے بھی اور اس وقت کیر ٹیکر حکومتوں سے بھی کہ ملک وہی بنتے ہیں جو اپنے آئین کے اوپر جو ہے وہ بالکل سو فیصد ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور without regard to any other extenuating circumstances کرتے ہیں اور میرے خیال میں نوے دن is the deadline آٹھ نمبر سے پہلے پہلے election کرائیں جمہوریت کو return کریں جو جن کو لوگ عوام mandate دے وہ لوگ آکے ملکی دور سنبھالیں صرف یہی ایک نکل زبردہ الفان بھائی پرگرام کے آخر میں آپ پوری قوم سے کیا مسیج دیں حضور حمد ناہر ہے ہمارا ملک گورانہ نہیں ہم بہت ڈیفرنٹ قسم کے سٹیٹ ہیں ہمارا مقصد you know as a nation شروع سے لے کر آج تک you know بہت ڈیفرنٹ قسم کا ہمارا مقصد رہا ہے ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ٹائپ سٹیٹ ہیں ہمیں ہماری پرائیورٹیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھوڑی سی زیادہ کلیر ہونی چاہیے ہماری پرائیورٹیز اور at the same time بس عوام الناس سے ایک ہی بات کہ نہیں ختم ہوگی کرپشن ہمارا سسٹم سے آپ ہم ایک کاش ہم ایک بادشاہت ہوتے لیکن میں ایک بات کہوں آج آپ کسی بھی مسلم نیشن کو اٹھا کے دیکھ لے تو اگر وہاں پر ڈیموکریسی چل رہی ہے تو ساتھ میں ایک منارکی ہے ٹھیک کیونکہ ہماری زندگیاں اس طریقے سے جوڑی ہوئی ہم ایک واحد ملک ہیں جو اپنے آپ کو ایک طرف ڈیموکریسی کہتے تو ہیں لیکن ہمارا ماحول جو ہے ٹھیک ہے میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ دیکھتا ہوں پرگرام کے آخر میں یہ کہنے چاہوں گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان فلورش کرے گا انشاءاللہ اور یقین ہے پوری قوم کو مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا پاکستان ہماری جان ہماری شان سب سے پہلے پاکستان پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ملتے ہیں گلے پرگرام میں پاکستان زندہ بات